اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ زلوستی کے ڈیپٹی کمیشنر نے پورشن مافیا کے خلاف سویک ڈاؤن کرنے کا حکم دے دیا ہے عوام پورشن خریدنے میں احتیاط بڑھتے ہیں ڈی سی سینٹرل نے حکم نامے میں یہ کہہ دیا ہے نوٹفیکشن کے مطابق پورشن خریدنے والوں کے خلاف کاربائی ہوگی ڈی سی سینٹرل نے تمام رویل اسٹیٹس کو پابن کر دیا ہے جس کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے جبکہ سختی سے یہ ہدایت دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر زلوستی کی جانب سے پورشن مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیا ہے ڈی سی سینٹرل نے حکم نامے میں کہا کہ عوام پورشن خریدنے میں احتیاط بڑھتے ہیں پورشن خریدنے والوں کے خلاف کاربائی ہوگی ڈی سی سینٹرل نے تمام رویل اسٹیٹس کو پابن کر دیا ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا حفیظ انساری سے زفالے سے تفصیلات جو آن لیتے ہیں حفیظ انساری مزید تفصیلات بتائیے گا جہاں بالکل دیکھیں شہر کرانچی کے اندر یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانچو ٹسٹرک کے اندر ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ منزل جو ہے کچھے آبادیوں کے اندر بھی جو ہے ایک جال بچھا ہوا ہے جو کہ انسانی جانوں کے لیے یقین نہ صرف ایک طرف وہ خطرے کا باعث تو بنتی ہیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے غیر قانونی طور پر تعمل کی گئی کبھی جب ان کو منعدم کرنے کی بات آتی ہے تو یقینہ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں لوگ جو ہے پہ یہ بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ جمع پونجی تھی ان کی اس وجہ سے اگر اس کو مسمار کیا جا رہا ہے تو وہ جمع پونجی سے ایک فیلیٹ انہوں نے حاصل کیا تھا تو وہ بہت بچھت ان سے چھین لی گئی یقینہ یہ پریشانی اور دکھ کی بات آتی ہے لیکن اب یہ ٹی سی سینٹرل تحاصلیم نے بنایا جا رہا ہے آرڈسٹرک سینٹرل کی حدود کے اندر خواد جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ناظرہ 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 باد ناظرہ والی آقاباد فیڈرل بھی ایریا ان علاقوں کے اندر چھ چھ ساتھ ساتھ منزل جو ہے ساٹھ ساٹھ گست کے اوپر بنایا جا رہا ہے تو اس قبلی وقتی انہوں نے جتنے سٹیٹ ہولڈرز ہیں ان کو یہ باخبر کر دیا ہے نوٹیفکیشن یہ جاری کر دیا ہے کہ ایسی تمام تعمیرات جو کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی جاری ہیں ان کو روک دیا جا اور خریدوئے والوں کو بھی جو ہے انہوں نے یہ تنبی کر دی ہے کہ ایسی غیر قانونی جو تعمیرات کی جاری ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کی رائش افلیٹ وغیرہ جو ہے وہ نہ قریدیں اس کے خود ذمہ دار ہوں گے تو ایسی تمام تعمیرات کی نہ صرف روک کام کی جاری ہے بلکہ جو تعمیرات کی جائیں گے خلافہ کارروائی بھی ڈی سی سینٹرل کے ذریعے جو حمل میں لائی جائیں گی تو اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو کہ آج یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے تمام اس ٹی ڈولرز کو یہ مطلع کر دیا گیا ہے کہ اب اس ڈسٹرک سینٹرل کے اندر کوئی غیر قانونی تعمیرات نہ ہی تعمیر کی جائیں گی اور نہ ہی لوگ جو اس غیر قانونی تعمیرات کے اندر جو اپنا گھر یا فلیٹر خرید ہیں بسورت وہ خود اس بات کے ذمہ دار ہوں گے تاکہ وہ ان کو عوام کو اس بات سے پہلے ہی مطلع کیا جا سکے کہ اسی تعمیرات جو ہے کسی بھی وقت کسی بھی سال میں دس سال پندرہ سال بارہ سال کے بعد جو ہے اگر یہ ان کو مسمار کیا جاتا ہے لیکن ان کی جمع پونجی ہوتی ہے اور پھر وہ اقدم جب ان کے اس طرح سے چھت چھن جاتی ہے وہ تمہین پر آ جاتے ہیں تو ایک انتہائی پریشانے مشکلات کسامنا جو ان کو کرنا پڑتا ہے اس لئے یہ اقدام اٹھا ہے ڈیسی سینٹرل تہا سلیم نے کہ اب نئی تعمیرات جو ہے اسی تمام جو ہے روک دی جائیں گی اور کسی تعمیرات کے اندر جب کوئی ملووش پر اس کو مسمار کیا جائے گا اور جو خریدنے والا ہوگا اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا ٹھیک گا وزن ساری ہم از حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ